یہ تصویر نہیں ہے یہ ایک امید ہے یہ تصویر ایک واپسی کی نوید ہے یہ تصویر کرانے کے لیے ذمہ دار ہے اس نگران حکومت کی حکمرانی میں ہو رہا ہے تو وہ تب تک جھوٹے لیتا ہے جب تک وہ پیٹرول ٹینک خالی نہ کر دیا گاڑی کہیں مار نہ دے لیکن حکومت اس پر مکمل طور پر ہمیں سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے عمران خان کی تصویر اوپر نظر آئے لگی ہوئی یہ برداشت نہیں ہے شہر گل کے خصوخاشاک سے خوف آتا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے نقش بننے نہیں پاتے کہ بگڑ جاتے ہیں نئی مٹی کو نئے چاک سے خوف آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ متین ہوں میں گزشتہ کچھ دنوں سے آپ سے مسلسل اپنی ہر ویڈیو میں عمران ریاض خان کے لیے بات کرنے کی بات کر رہا تھا آج ایک تصویر دیکھئے یہ تصویر عمران ریاض خان کی نماز جمعہ ادا کرتے وقت کی تصویر ہے ان کے بھائی عثمان کے ساتھ اور یہ تصویر جو ہے یہ تصویر نہیں ہے یہ ایک امید ہے یہ تصویر ایک واپسی کی نوید ہے یہ تصویر عمران ریاض کے واپس نوربل ہونے کے سفر کی جانب ابتدائی چند قدموں میں سے قدم ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سفر مکمل کرے گا آمین دوسرا الگ نیوز آپ نے درخواست پر سبسکرائب کر رہے ہیں بہت شکریہ اس سپورٹ کو جاری رکھیے اب اس ویڈیو کی بات اس ویڈیو میں جو آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہے میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دائشتگردوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومِ ولادت پر شرم ناکم اس کی بھی بات کریں گے اور یہ جو حکومت ہے کاکڑ حکومت جو نون لکھ کا تسلسل ہے اس کی جانب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے یومِ مبارک پر ایک گری ہوئی حرکت اس کی بھی بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دائشتگردوں نے کیا مجھے افتخار عارف صاحب کی بات یاد آتی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ شہرِ گل کے خصوخاشاک سے خوف آتا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے نقش بننے نہیں پاتے کہ بگڑ جاتے ہیں نئی مٹی کو نئے چاک سے خوف آتا ہے رحمتِ سیدِ لولاک پہ کامل ایمان امتِ سیدِ لولاک سے خوف آتا ہے تو یہ ہمارے اس ملک کا حال ہے اور نبیِ رحمت جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جن کے لیے ورافانہ اللہ کا ذکرک فرمایا گیا وہ نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یومِ بلادتِ باسعادت پر مستونگ میں دھماکہ ہوا ہنگو میں دو دھماکے ہوئے اور یوب میں سرحد پار سے دہشتگردوں نے اپنی مضموم کارروائی کی جو مستونگ میں ہوا اس میں ساٹھ سے زیادہ جانے گئی ہیں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہی جمع ہو رہے تھے مسجد کے قریب علماء کرام پہنچ رہے تھے اور اس موقع پر جو ہے یہ ہوا تھماکہ اور ایک پولیس آفیسر سمیت ساٹھ سے زیادہ افراد جان سے گئے مستونگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں یہ واقعہ نہ ہو اس بات کو یقینی بنانا حکام کے لیے اور زیادہ ضروری تھا کیونکہ یہیں اسی مقام پر اسی شہر میں حافظ حمداللہ پر کچھ دن پہلے ہی حملہ کیا گیا تھا تو یہاں سیکیوریڈی اور ٹائٹ ہونی چاہیے تھی نہیں تھی مزید ریزنز ان پر بھی بات کرتے ہیں ہنگو میں ہنگو میں کیا ہوا دو خودکش تھا ہماکے اور وہاں پولیس سٹیشن کے بلکل سامنے جو مسجد ہے وہاں تو یہ واقعات ہوئے پھر جوب میں سرحد پار سے دہشتگردوں نے اپنی مضموم کارروائی انجام دی اور اس میں چار شہادتیں ہوئیں چار سپاہیوں نے جامع شہادت نوش کیا اور تین دہشتگرد جہانم باصل کیے گئے اب اس کی سگنفیکنس اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ایک یہ ملک میں نگرا حکومت جو انتخابات کرانے کے لیے ذمہ دار ہے اس نگرا حکومت کی حکمرانی میں ہو رہا ہے دو یہ انتخابات کی آمد آمد ہے ایسے موقع پر ہو رہا ہے تو ملک میں جو ٹرانزیشن کا فیز ہے اس فیز میں ایسے واقعات کا ہونا بہت خوفناک بہت علامنگ ہے اور نگرا حکومت کی ذمہ داریاں بہت بڑھا دیتا ہے کونسی نگرا حکومت جس کے وزیر آزم کاکڑ صاحب پانچ روزہ دورے پر گئے تھے محض پانچ دن کا دورہ تھا اس دورے میں انہیں امریکہ جانا تھا پھر خبر آئی کہ کانکڑ صاحب امریکہ سے نکل کر برطانیہ بھی جائیں گے جہاں پر وہ آکسفرڈ یونین میں ایک خطاب کریں گے تو چلیے اس غریب ملک کا پیسہ کانکڑ صاحب اقوام متحدہ میں ایک ایسے وزیر آزم کے طور پر خرچ کرنے جا رہے تھے جس کو دنیا سیریسلی نہیں لے گی اور یہاں ہیڈلائنز لگی کہ کسی سے کسی اہم شخصیت سے انوارالحق کاکڑ کی ملاقات نہیں ہوئی پھر وہ برطانیہ پہنچ گئے مہنگے ترین ہوتیل میں اس غریب ترین ملک کے سسکتے ہوئے عوام کے پیسے پر کاکڑ صاحب نے دورے کیے پھر گاگڑ صاحب وہاں سے دکھ لے اور گاگڑ صاحب سعودی عرب پہنچ گئے ایک تیارہ ایک نگنا حکومت کو ملا ہوا ہے اور اس تیارے پہ وہ جھوٹے لیے جا رہا ہے لیے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہی وہ جو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پرانے وقتوں میں مثال دی جاتی تھی کہ کسی شخص کو جو پیدل ہو یا سائیکل پہ سفر کرتا ہو اس کو اگر بل جائے کسی کی کار مہران ٹائپ کی کرولا ٹائپ کی تو وہ تب تک جھوٹے لیتا ہے جب تک وہ پیٹرول ٹیک خالی نہ کر دیا گاڑی کہیں مار نہ دے یہی کام کاغڑ صاحب نے کیا ہوا ہے ایک جگہ نکلے تھے دوسری جگہ پہنچ گئے تیسری جگہ پہنچ گئے اور اس وقت کاغڑ صاحب جو ہے وہ دورے پہ دورے پھڑکایا جارے پانچ دن کیلئے گئے تھے کوئی خدا کے واسطے کیلنڈر ہی دے دے کہ بھائی پانچ دن اتنے ہوتے ہیں آپ کے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں آپ کی وہاں ضرورت ہے آپ کی یہ دورے کسی کام کے نہیں ہیں ان سے لوگوں کو دورے پڑھیں گے البتہ کیونکہ آپ غریب ترین ملک کا پیسہ اس وقت اڑا رہے ہیں دوسرا انتخابات کی فضاء میں ایسے واقعات کا ہونا سیکیورٹی کی ناکامی ہے اور یہ ناکامی جو ہے اس کا نتیجہ خدا نخواستہ اس سے زیادہ بڑا ہو تو میرے موں میں خاک لیکن بہت زیادہ اس وقت ویجلنٹ ہونے کی ضرورت ہے جو انتظامیاں بلکل بھی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے آپ میں لیکن حکومت اس پر مکمل طور پر ہمیں سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسرا میں آپ سے ارس کروں کہ ساہی وال میں جو ظلع انتظامیاں اس نے جو حرکت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت رہی با سعادت منانا ہر مسلمان کے خواہش ہوتی ہے اور وہ اس میں حصہ لے وہ اسے اپنے لئے ایک سعادت سمجھتا ہے مذہبی فریضہ سمجھتا ہے تو اس کے لئے بینرز لگتے ہیں اس کے لئے چراغان کیا جاتا ہے اس کے لئے تیاری کی جاتی ہے ایونٹس بھی رکھے جاتے ہیں گلی محلوں میں محافلے میلاد ہوتی ہیں بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے سیاسی جماعتیں بھی کام کرتی ہیں ہمارے ہاں اس وقت امران خان سے نفرت کی فضا مسلسل چل رہی ہے اس کو پروان چڑھایا جائے نفرت کی اسی فضا میں ذلہ صاحبال میں کیا ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے مقامی قیادت نے ذلہ صاحبال میں بینر لگائے بینر لگائے اور بینر لگا کر ان پہ جشنی میراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ درود پاک بھی لکھا ہوا تھا یہ ماہ مبارک اس کے حوالے سے پیغامات بھی لکھے ہوتے امران خان کی تصویر بھی موجود تھے تو وہاں کیا ہوا جو صاحبال کی ذلہ انتظامیہ ہے اس نے یہ بینر وہ جو ڈنڈے پہ لگاتے ہیں آپ ایک کٹر تیز دھار آلہ اور اس سے گرا دیتے ہیں کٹ کے وہی کام کیا اور یہ بینر گرا دیئے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی زمین پر پڑا ہوا نظر آیا امران خان کی تصویر تو گری زمین پر ان کی نفرت کے نتیجے میں لیکن اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بھی ہمیں ان بینرز میں ناؤزو بللہ زمین پر گرا ہوا نظر آیا تو اس کی سٹلز آئے بعض لوگوں نے جو انتہائی پالتو نون لیگی ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے کہاں سے یہ تو ہوا سے گرے ہیں اور یہ کسی نے گرائی نہیں ہے یہ کام گون کر سکتا ہے نون لیگی پالتو لوگوں نے سوشیل میڈیا پر جب میں نے اپنے ٹوئیڈ میں اس طرح کچھ شامل کیا تو تب بھی انہوں نے کہا تو پھر ایسی ویڈیوز کو شیئر تو شاید نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی ویڈیو بھی آگئی ہے میں ایک لمحے کو آپ کو دکھا رہا ہوں زیادہ نہیں دکھا سکتا لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ باقاعدہ طور پر انتظامیہ نے کیا ہے اب ان بینرز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا لیکن انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ نام مبارک زمین پر گرے گا انہیں چاہیے تھا عمران خان کی تصویر اوپر نظر آئے لگی ہوئی یہ برداشت نہیں ہے یہ اوپر سے حکامات ہیں تو انہوں نے کاٹ کے جب وہ گرایا تو وہ نام مبارک جو ہے وہ بھی نعوذو بللہ تو یہ انتہائی فضول حرکتیں ہیں اور یہ حرکتیں جو ہے یہ اس نگرہ حکومت کے لیے تو باعث شربندگی باعث نظامت ہیں لیکن ساتھ میں مسلم ریق نون کے لیے بھی باعث نظامت ہیں کیونکہ سب پاکستان بیبلز پارڈی والے ہوں پی ٹی آئے والے ہوں یا دیگر لوگ سب اس کاکر حکومت کو نون لیگ کا تسلسل قرار دیتے ہیں اور نون لیگ ایک بار پھر یہاں تک گر گئی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں